پاکستان کی ساحلی علاقوں پر انتظامیہ کی جانب سے الٹ جاری کیا گیا ہے کہ ممکنہ طوفان کے پیش نظر شہری جو ہے وہ ساحل کی طرف نہ جائیں اگر بات کی جائے پاکستان کے جو سمندری شہریں ان علاقوں کی تو وہاں صورتحال جو ہے وہ انتہائی خطرناک معلوم ہوتی ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ سینسکویٹ خکا بلیش کلاتا ہے جہاں میں موجود ہوں اور یہاں سمندر کی جو لہرے ہیں وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہیں اونچی اونچی لہرے جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہی ہیں انتظامیہ کی جانب سے الٹ جاری کیا گیا ہے کہ شہری کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کوشش نہ کریں کہ وہ ساحل تک یا سمندر کے قریب تک جائیں البتہ اس حوالے سے اقدامات بھی کیے گئے ہیں اور میں جس مقام پر موجود ہوں یہ وہ کنارہ ہے جہاں سے تقریباً تین سو سے چار سو میٹر تک لوگ آگے ساحل پر جاتے ہیں یہ پکنک پوائنٹ ہے لوگ یہاں پر سیرو تفریح کے لیے آتے ہیں لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سمندر کی تیز لہریں اس کنارے کو جو ہے وہ عبور کرتی بھی یہاں آئی ہے اور یہ علاقہ جو ہے وہ مہائیگیروں کی پرانی آبادی ہے یہاں پر مہائیگیر آباد ہے کئی سالوں سے یہاں پر رہتے ہیں ان کے گھر جو ہے وہ اس وقت لہروں کی زد میں ہے بلکہ آپ کے سامنے سمندر جو ہے دوفان کے وجہ سے بہت تیز ہو گیا ہے اور یہ پشتیاں پشتیاں ساری لانچیں بند پڑی گئے ہم لوگوں بہت تکلیف ہو رہے ہیں دندہ پانی نہیں ہے ہم لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں تو ہم لوگوں کا سمجھو کہ کھیتی باڑی یہ سمندر سارا بس جو بھی تکلیفیں ہم لوگوں کی تکلیفیں کانڑ کے بس گندہ اور روزگار سمندر کا کرتے ہیں وہ تو کوئی کام نہیں ہے ہم لوگوں کا نہ نوکری ہے نہ یہ نہ وہ کچھ نہیں ہے بس یہ مچھی کا کام ہے وہ بھی بند پڑا ہوا ہے اب گری بندہ اوپر سے مہنگائی کا ٹین بہت ہم لوگ پریشان ہو گئے یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یعنی دو سے تین روز میں یہ لہرے جو ہے وہ مزید تیز ہو جائیں گی اور پانی جو ہے وہ یہاں سے مزید آگے کی جانب بڑھے گا سب کے لیے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں مائی گیروں کے لیے بھی کہ وہ واپس آ جائے گیرے سمندر میں جو مائی گیر ہیں وہ وہاں سے واپس خشکی کی طرف آ جائیں